بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تحریک انصاف نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر رکھا ہے جماعت اسلامی کا فیصلہ جماعت اسلامی نے کرنا ہے آج ملاقات ہوئی اس میں بیپس پارٹی نے کہا کہ ان کے تمام تحفظات دور کریں گے خواہش ہے کہ جماعت اسلامی بیپس پارٹی ملکہ کراچی کا میر اور ٹیپٹی میر منتخب کریں اس سلسلے میں اندر کے خبر بھی آپ تک رکھیں گے لیکن سرے دس پروگرام کا آغاز ہم کہا رہے ہیں پنجاب کی صورتحال سے وفاق کی صورتحال سے اور کے پی کے کی صورتحال سے کیونکہ یہا پنجاب میں نگران وزیراعلا کا انتخاب عمل میں لانا ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج رد و بدل کیا ہے ان ناموں میں جو انہوں نے پہلے تجویز کیے تھے ناصر خان خوصہ صاحب نے معذرت کی اور پھر نصیر خان صاحب کا نام انہوں نے ڈراب کیا ہے اور نیا نام ڈالا ہے آج نبید اکرم چیما صاحب پر جو سابق چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں ان کے نام کی اوپر پاکستان مسلم اگنون کا رد عمل بھی آ گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے اس موقع پر اسٹیج پر آکے نیا نام داخل نہیں ہو سکتا میاں اسلم اقبال صاحب جو کہ کمیٹی میں ممبر بھی ہیں اور مشابرت کا حصہ بھی ہیں اب وزیراعظم عمران صاحب وزیراعظم عمران صاحب اور پروی علیہ صاحب سے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور قانونی اور آئینی رائے بھی لیں گے تو سر سرے دست و نیا نکتہ یہ آ گیا نا تو نبید اکرم چیما صاحب جو ہیں جی وہ پنجاب کے تیس سیکرٹری رہے پی سی بی میں رہے اور پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کے چی پیئرمین بھی رہے اور یہ کرکٹ بورڈ میں بھی میرا کر رہے ہیں ایک اعلی حیثیت میں مگر بڑے ڈھنک کے آدمی ہیں اور سنجیدہ اور بارال انہوں نے کہا کیونکہ احاد چیما صاحب کا نام انہوں نے ڈالا ہے ایک چیما ہم بھی ڈال دیتے ہیں ہم بھی ڈال دیتے ہیں یعنی ان کے پاس ریسے تو چیمیں ہیں نا ہمارے جمشید اقبال چیما صاحب اور ہمارے دوسرے عمر چیما صاحب تو چیما صاحبان کافی ہیں اس زمانے میں فیصلہ بات سے اجمل چیما بھی ہوا کرتے تھے اجمل چیما اب بھی ہیں وہ منعرف ہو گئے تھے نا پھر بعد نے تو تو مگر وہ بناہی طور پر بزنس مین ہے نا اور اسی طرح سے انورلی چیما صاحب ہوتے تھے وہاں سے سورہ گودہ سے چیما کی بڑی لٹ ہے یعنی بڑے بارسوخ آدمی تھے تو بہرحال چیما صاحبان جو ہیں وافر بخدار میں پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی اپنا ایک چیما پیش کر دیں اہد چیما کے مقابلے ہیں اہد چیما صاحب بھی سرکاری افسر اور پھر ہمارے یہ ہمارے چیما صاحب جو ہیں نبید اکرم چیما یہ بھی سرکاری افسر تو مگرہ مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ یہ کوئی تاخیر ہو گئی ہے شاید نام پیش کرتے ہوئے اس اس نئی جو چال ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو نئی مووے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے معاملے پہ سوال نہ اٹھ جائے معاملہ عدالت میں نہ چلا جائے کیسے اب نون لی تو کہہ رہی ہے یہ غیر آئی نہیں ہے غیر قانون نہیں ہے اس پیش پہ آکے آپ نام نہیں داخل کر سکے پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس میں اتفاق نہیں ہوگا ہاں تو نام رہ گے چار نام رہ گے چار چار نام رہ جائیں گے احمد نواز سخیرہ صاحب نبید اکرم چیما صاحب ان کے اور ادھر سے آ جائیں گے اہا چیما صاحب اور محسن ویسے فرق کیا پڑتا ہے اگر نصیر خان کی جگہ وہ بھی نون سے شروع ہوتے ہیں یہ بھی نون سے شروع ہوتے ہیں تو پی ایم ایل نون کو کیا اعتراض ہے پی ایم ایل نون کو نون سے مات دی جا رہی ہے نون کو نون کا تڑکہ دیا جا رہا ہے لیکن اب یہ معاملہ یہاں پیچیدہ ہو گیا اور سنجیدہ ہو گیا کوشش ہوگی اسلام اقبال صاحب سے بھی ماری بات ہو کیسے ہی وہ آتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پھر قومی اسیمبلی میں پی ٹی ای کی واپسی کا معاملہ بھی ہے پی ٹی ای چاہتی ہے واپس جائے اور آپوزشن لیڈر کی سیٹ انہیں ملے چیئرمن پی ایسی ملے پارلیمنی لیڈر انہیں ملے لیکن سپیکر قومی اسیمبلی اور جو پی ٹی ایم کے وہاں کرتا دھرتا ہیں ان سے آج خبر لے کے ہیں یاسر ملک صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی اسلام آباد سے ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے ان کی سنگن یہ ہے کہ سپیکر باقی ماندہ جو اس دیتے ہیں وہ بھی قبول کر سکتے ہیں اور اس میں ایک دلیل یہ آتی ہے کہ جو بیس جنوری یعنی کل ہونا تھا اچلاس قومی اسیمبلی کا وہ موخر کر دیا گیا ہے اب وہ ہوگا ستائیس کو یعنی سات دن کا ٹائم بائی کیا گیا ہے ان سات دنوں میں کیا مزید استیفے قبول کیے جائیں گے یا پی ٹی ای کو آنے دیا جائے گا یہ ہے سب سے عام سوال پہلے تو بار بار کہتے تھے کہ پی ٹی ای آ جائے تو اگر پی ٹی ای آتی ہے تو آنے دے اس کو یعنی دیکھنا ریڈر آف تھی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب کو پریشانی ہونی چاہیے نا ہے انہیں نولی کو پریشانی کیا ہونی چاہیے بھئی آجائے راجہ ریاض صاحب کی جگہ چلے ان کا کوئی اور یعنی پی ٹی ای کا رکن لیڈر آف تھی اپوزیشن بن جائے گا اور وہ ہمارے جو نور عالم صاحب ہیں ان کی جگہ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بن جائے گا تو اس چیئرمن کو کیا فرق پڑے گا یہ بعد میں غور کرتے ہیں امیہ اسلام اطبال صاحب تشریف لے ہیں سینی راہنمائی پاکسین طریقہ انصاف سے امیہ صاحب بہت شکریہ یہ نصیر خان صاحب کو ڈراؤپ کیا خوصہ صاحب نے معذرت کی نوید اکرم چیما صاحب کا نام اسٹیج پہ آپ نے ڈالا ہے نون لی کے طراز کر رہی ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے بسم اللہ رحمانہ بہت شکریہ شامی صاحب اور جامی صاحب آپ کا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو چیز بھی کرنی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس طہرے میں رہ کے ہوئے ہم نے ساری چیزیں کرنی ہیں اگر آپ اس آئین کے مطلقہ آرٹیکل کو پڑھیں تو اس آرٹیکل کے اندر ترج ہے کہ آپ اگر پہلی سٹنگ جو لیڈر آف دی اپوزیشن میں ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان ہوگی اگر وہ کسی منتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر ایک کمیٹی بنے گی تین تین نمبر کے اوپر اور سپیکر اس کو نوٹیفائی کرے گا تین نمبر آپوزیشن کی طرف سے اور تین نمبر جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ وہاں پر نئے نام جو بھی وہ لے کر آنا چاہتے ہیں وہ دو دو نام اپنے دیں گے سو ہم نے دو نام اپنے آج وہ نام اس سٹیج پہ نام بدلے جا سکتے ہیں جی بدلے جا سکتے ہیں نام بدلے جا سکتے ہیں اور اس میں ایک ہی نام چینج کیا ایک تو پہلے کا چلز یہ تو ذرا بتائیں کہ آپ چونکہ اس مشاورت کا حصہ بھی ہیں اس سلسلے کا حصہ بھی ہیں یہ نصیر خان صاحب کا نام کیوں ڈروپ کیا اور چیما صاحب کیسے آگے بیچ میں دیکھیں سر ہم چاہ رہے ہیں کہ جس کو ایڈمسٹریشن کا ایکسپیرینس ہو اور وہ بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھتے ہوں تاکہ اس لحاظ سے ان کو لے کر آیا جائے حالانکہ دونوں صاحبان جو ہیں انہوں نے سکھیرا صاحب نے تو ہمارے صاحب بھی سرف کیا ہے اور ان کے ساتھ ابھی بھی سرف کر رہے ہیں چیما صاحب نے بھی کیا ہے انہوں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے انہوں نے ٹینڈر کر دیا ہے اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ پھر ہم اپنی لسٹ میں ہم نے سپیکر صاحب کو بھیجا ہے اسلام صاحب یعنی استیفہ بھی ہو جائے اور نومینیشن بھی نہ ہو وزیر اللہ بھی نہ بنے تو اچھے بڑا خسارہ ہو جائے گا ان کا تو مدد پہ تو کام رہے گیے نا ان کی دیکھیں سر ان کی مدد بھی میرا خیال ہے شاید چند روز ہی رہ گیا ان کی ریٹائرمنٹ میں یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک کے لیے ہمیں ان بندوں کی ضرورت ہے جو کہ بہتر انجاز میں چیزوں کو ڈرائیو کر سکے ان کے اوپر کسی کو کوئی ایسا سٹگمہ نہ ہو کہ جس کی بنات پر کوئی ان کے اوپر امگلی اٹھا سکے ہم نے بیسٹ آف دی بیسٹ پنجاب سے دو نام ایسے پرپوس کیے ہیں کہ جن کا پورا سرویس سٹرکچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے کبھی بھی کسی طرح بھی کسی لحاظ سے بھی ان کے اوپر کوئی اس طرح کا نام نہیں آتا کہ انہوں نے خدا نہ ہاستہ ان کے اوپر کوئی کیس وغیرہ ہو دبا نہیں ہے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں دونوں کا وائیڈ ایکسپیرینس ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں صاحبان میں سے کسی ایک کا نام جو ہے وہ کمیٹی منظور کرے کنسنسس کے ساتھ ہو جائے تاکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے دیکھیں یہ ایک عام شخص کا کسی جگہ پر بیٹھ کے انتخاب بات کرانا جس کو پتا ہے ایڈمیسٹریشن کا تجربہ نہ ہو پتا نہ ہو کیا معاملات ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ہی زندگی میں جتنی بھی ان کی سرویس ہے انہوں نے کئی الیکشن دیکھے ہوں گے اور کئی الیکشن کروائے ہوں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو نام ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے نام بھی دے دیتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ کیا بات درست ہے کہ جو نصیر خان صاحب کے نام ڈراب ہوا وہ آپ کے اتحادی قافلی کی جانب سے آیا تھا اور پی ٹی اے کی اندر مشابرت میں اس نام پر تحفظات بھی تھی کہ یہ نام کہاں سے آیا دلکل ایسے کتن بات نہیں ہے میں کٹیگوریکلی اس بات کو رد کرتا ہوں آپ کے کوئیسٹن کو ابھی بھی ہم وزیرالہ پنجاب کے پاس پہ تھے وزیرالہ پرویز علیہ صاحب کے پاس اور جب ہماری لیڈرشپ نے نام دو دیئے تو وہ نام الٹیمیٹ ہی ہم نے لے کر آنا تھا وزیرالہ صاحب کے پاس تو انہوں نے جب نام ان کے ساتھ ڈسکس کیے گئے دونوں تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بہترین نام ہے اور یہ نیوٹرل ہو کے الیکشن انشاءاللہ کروائیں گے اور بہتر طریقے سے میریج کر لیں گے نصیر خان اچھی شہرت کے مالک ہے بھلے آدمی ہے کوئی شک نہیں لیکن آپ یہ بتائیں اسلام صاحب یہ تجربے کی ضرورت کیا جب عثمان بزدار صاحب وزیرالہ مقرر ہوئے ان کے پاس کون تھا تجربہ تھا تو اب بھی تجربے کے بغایر کوئی وزیرالہ ہو سکتا ہے سوال بڑا ہم ہے میاں صاحب یہ سنی ہے نا سر جواب بھی اہم ہے وہ بھی ضرورت بسم اللہ ریکویس یہ ہے کہ جب آپ کسی کیبنٹ کے اندر پانچ سال کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں یہ اسمبلی ہے وہ وزیرالہ کی ڈریکشن سٹ کرتی ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے سارے معاملات کو لے کر اور پارٹی کا ایک جو گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کو تبقع ہے دوسری بات یہ ہے کہ اتفاق ہو سکتا ہے میری ارس سنیے گا جو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر بندہ جو ایکسپیرینس کیوانا ضروری ہے اس لیے کہ وہ بڑے شاٹ ٹائم کے لیے آ رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن کو اچھے طریقے سے مینج کر سکے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے وہ تو پروسس اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہے اس کی اصلاح اسمیلی کے پلیٹ فارم سے اور ادروائز میڈیا کے ذریعے اور ادروائز کیابنٹ کے اندر اور ادروائز پارٹی کی پارلیمنی پارٹی کے اندر اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے یہاں پہ اس طرح کا فورم کوئی نہیں ہے یہاں پہ اس وجہ سے ایکسپیرینس آدمی لگانا ہے دوسری صاحب یہ کل گورنر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اعلان کرنے والے انتخاب کب ہو رہا ہے اور جو پارلیمنی کمیٹی ہے اس کے پاس بھی کل کا ہی دن بچتا ہے جمعی صاحب ایک میں آپ کو ارش کروں اگر آپ آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ کا جو سب سیکشن تھری ہے اس کو پڑھیں گے سیکشن تھری ایک سو پانچ کا تین پڑھیں گے تو اس کے اندر کٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جب اسمیلیہ ڈیزولو ہوں گی تو گورنر شیل جی شیل جو کہ مسنگ ہے اور آج آپ کے چینل پہ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں اسمیلی کے تھے عثمان بزدار صاحب انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لیٹر سائن کیا ہے جو کہ ہم گورنر کو بیج رہے ہیں اور گورنر صاحب سے ہم دخواست کر رہے ہیں کہ میربانی کر کے ہمیں الیکشن کی دیٹ دی جائے الیکشن کا ایک مقصود ایک دن بتائیں ڈیٹ بتائیں جو کہ آپ نے بتانی تھی اور آپ نہیں بتا سکے یہ آپ کا آئینی کردار ہے جو مسنگ نظر آرہا ہے اس کو کریں اگر گورنر شاہب ہمیں ڈیٹ نہیں دیتے تو ہم نے ریمیڈی اس وجہ سے یہاں پر اویل کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کوٹ جانا ہے اور کوٹ میں جا کے کہنا ہے کہ ہمیں ڈیٹ نہیں جائے اچھا ایک سنگل ایک بار صاحب آپ ڈیٹنگ پہ اتنا کوئی اصرار کر رہے ہیں میں ڈیٹنگ پہ نہیں کہا رہا ڈیٹ پہ کر رہا ہوں ڈیٹنگ تو جامی صاحب جوان آدمی ہیں بتا سکتے ہیں نہیں سر میں تاریخ پہ یقین رکھنا ہوں آپ کو ڈیٹ ساری ڈیٹس دے دے خجوریں بھی تو ہوتی ہیں جی خجور بھی تو ہو سکتی ہے جاتے جاتے یہ بتائیں سر ایک نکتہ رہ گیا اگر ہے بجازت دیں یہ میاں صاحب دیکھیں کل آخری دن نے کیونکہ وہ آپ کے ناموں پہ تحفظات کے اعتراض کر رہے ہیں آپ ان کے ناموں کو مزاق قرار دے رہے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے ہاں سے اگر کسی ایک بندے کا تعیونہ تھی یہ تقرر ہو جاتا ہے تو آپ کو قبول ہوگی اور کیا کریں گے دیکھیں جامی صاحب اور کریں گے نا جی شامی صاحب ریکویس یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی ذات کو مائنس کرتے ہوئے ایسے بندوں کے نام دیئے ہیں جو کہ کہیں جا سکتے ہیں کہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے دوسری بات اگر یہاں پر نہیں ہوتا تو لاتی بات ہے آئین کے اندر چیزیں درج ہیں ہم اس کے مطابق دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا ہم دیکھیں گے اور آئین نے جو ہمیں حق دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم آئیندہ کا لاحے عمل بنائیں گے کہ ہم نے کونسا فورم جو ہے اویل کرنا ہے اور وہاں پر جا کے ہم نے اپنی بات کو وہاں پر پیٹ کرنا ہے اپنے کہنی دیں گے بہت شکریہ جناب میاں اسلام اکباس دیکھیں سر میں نے پروگرام کے انٹرو میں ارز کی تھی کہ میری جان کر یہ تلائی ہے کہ نئے نام سے لے کر کہ انتخابی تاریخ کے اعلان سے لے کر کہ الیکشن کمیشن جب کوئی نام فیصلہ کرے گا تب تک کے معاملے پر پی ٹی اے سوچ چکی ہے کہ معاملے کو اب کہاں کہاں لے کے جانا ہے کس پورم پر لے کے جانا ہے جب چار نام جو جائیں گے اس کے پاس اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اس میں تو پھر آپ کوئی وائلیشن نہیں ہوتی ہے چلی اب چونکہ نونلی کا ردعمل آ گیا میاں صاحب کی بات سن لی اب میں نے رابطہ کیا ہے کمر دلشاہ صاحب سے صاحب صاحب سے جو ہمارے گوانر صاحب ہے انجنئر بلیغور رحمان انہوں نے تو یہ خبر دیئے کہ نواز شریف صاحب ایک مہینے کے اندر آنے والے اور یہ کہا ہے کہ میں خود جا کے ائرپورٹ پر ان کا استقبال کروں گا گوانر کر سکتے ہیں گوانر ہر کام کر سکتے ہیں چلیے یہ بات کی بات رکھتے ہیں اب یہ جو گوانر ہمارے ہیں وہ تو دیکھیں نا جتنے بھی گوانر ہیں ماشاءاللہ گوانر سرور صاحب تھے وہ تو جا کے اگزیکٹوی کمیٹی میں شریک ہوتے تھے پی ٹی آئی کی صحیح عزیزار میں نے کمر صاحب دلو بہر عمر تھے وہ مسلم لیگ نون کی بلیگور رحمان تو ابھی بیچاری لیے دیے رہتے ہیں شریف آدمی ہے نہیں بلکل ہیں میں نے کمر صاحب کو زہمت دیئے بہاولپور جو ہے اس سے مطلب ایک انہوں نے ایک ناتا جوڑ دیا ہے لاہور سے بہاولپور کا میں نے کمر صاحب سے رابطہ اس لیے کیا کہ یہ پی ٹی آئی کا موقع بھی آ گیا نونلی کا ردعمل بھی آ گیا اب ذرا آئینی قانونی پوزیشن سمجھنے کوشش کرتے ہیں کیونکہ پارلیمانی معاملات اس طرح کے معاملات پر کمر دلشاہ صاحب ایک سند ہیں کمر صاحب آپ کو زہمت اس لیے دی کہ یہ پہلے ایک نام ڈراب کیا پی ٹی آئی نے نیا نام ڈالے اور دو ناموں کے انتخاب کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی کمیٹی کے ہاں جائے گا جو کل اس کے پاس آخری دن ہے نونلی کہتی ہے کہ اس موقع پر آپ نام شامل نہیں کر سکتے آئین اور قانون کیا کہتا ہے کیا واقعی نام شامل کیا جا سکتا ہے یا گنجائش نہیں تھی آئین کی روح سے تو جب گورنر کے پاس جو نام جاتے ہیں تو وہ فائنل ہوتا ہے اب انہوں نے اپنا نام جو تھا نصیر خان کی جگہ پر اپنا نویر چیما صاحب کو جو آئی ایڈ کیا ہے تو یہ ایک کنٹروورشن معاملہ بن گیا اب یہ جو پارلیمانی کمیٹی بننے گی یہ ان کا کام ہے کہ اس نام کو ریجیکٹ کرے یا اس کو اسیپٹ کرے لیکن قانون میں یہ کنجائش نہیں ہے نمبر ٹو جو بات کر رہے تھے ہمارے دوست میں نے دیکھا تھا اسلام اکبال صاحب کہ ہم چیلنج کریں گے ایک الیکشن کمیشن پاکستان کا فائصلہ آئین کے آرٹکل دو سو چوبیس کے تاعت فائنل ہاتمی ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے نمبر ٹی جو انہوں نے بات کیا ہے کہ ہم اپنا سیٹ اپ جو بنا رہے ہیں گورنٹ جو ہے وہ تاریخ مقرر کرے گا یہ بھی تھوڑا سا معاملہ ابحام ہے کیسے؟ نیشنل سمری کی تاریخ کے لیے جو ہوتا ہے پریزنٹ جو ڈیٹ مقرر کرے گا تاریخ مقرر کرے گا وہ الیکشن کمیشن سے کنسلٹیشن کے بات کرے گا لیکن یہاں تھوڑی سی اٹھاری میں ہم نے غلطی ہو گئی وہ انہوں نے آرٹیکل ایک سو پانچ میں تنویم نہیں کی لیکن برحال چونکہ آئین کا وہ سپر جو ہے پریزنٹ پاکستان ہے جو قومی اسمبلی کے حوالے سے تو وہ بھی یہاں بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی مشاورت سے ہی گورنر تاریخ مقرر کریں گے یہ بھی ایک سب سے بڑی اہم بات ہے گورنر آج خود جو ہے وہ تاریخ مقرر کرنے کے مجاز نہیں ہے انہیں عدالتوں میں جانے کا بڑا شوق ہے ہر قدم قدم پہ عدالتیں جاتے ہیں عدالتیں جائیں تو عدالتوں کا بھی چاہیے اس طرح کے جو کیسز آئیں وہ آپ اس کر دیں کہ بھئی نہیں بھی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہا ہے وہ کر رہے گا تم ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آگئے ہو اسی طرح الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے یہ آپ کا جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گا وہ آخری فیصلہ وہ ہاتھ بھی فیصلہ کی یہ جو الیکشن کمیشن ہے نا اس کا تو عدالتوں نے بھرکس نکال دیا ہے ایک حکم جاری ہوتا ہے ایک کام شروع ہوتا ہے کہیں سے حکم امتنائی آ جاتا ہے کہیں سے حکم آ جاتا ہے آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے یہ یعنی یہ تو الیکشن کمیشن تو اس طرح ایک عزوز بغتر بن کے رہ گیا ہے پلکہ صرف ہم فرمایا تو ہم نے چیف الیکشن کمیشن سمجھت رفعات کی ہم نے آج ہی نقاط میں نے کی کہ جناب چیف جسٹر پاکستان سے معاملت حاصل کی ہے انڈیا میں یہ قانون ہے دستور ہے روایت بھی ہے دستور بھی ہے کہ جب انڈیا نے الیکشن کمیشن شروع کرتا ہے تو کوئی عدالتیں جہاں متاخل نہیں کرتی یہ سپرم کورٹ فیڈیا حکم ہے تو یہ بقیدہ میں نے کہا آپ بھی اسی کو پیٹرن پر چیف جسٹر پاکستان سے کہیں جب ہم ہماری کاروائے شروع کریں ہمارے فیصلوں کے بعد آپ جائیں ہائی کورٹ میں لیکن درک فیصلے سے پہلے جب ہم شروع کرتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخل نہ کی جائے یہ تو ہر قدم پر ایک درخواست آتی ہے اس کے اوپر درخواست آ جاتی ہے ایک کوئی کاروائی شروع کرتا ہے الیکشن کمیشن اس پہ درخواست چلی جاتی ہے یعنی عدالتوں سے اتنی مداخلت ہوتی ہے اتنی درخواست نہیں دی جاتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن کے جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کے سبر کا ایسا امتحان ہوتا ہے میں کیا کہوں اس بات پر یہ درست کہتے ہیں آپ اس لیے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہماری عدالتوں نے یرگمال بنا لیا ہے بفلوز کر دیا ہے ان کو کام کرنے نہیں دیا جارہا ابھی آپ دیکھیں خور صاحب یہ جو ڈسکے میں ڈسکے میں الیکشن کمیشن نے جو انتخابی عملے کے خلاف اقدام کیا کاروائی کی جاری کر دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ یہ تو مطلقہ محکمہ ہی کاروائی کر سکتا ہے ان افسروں کے خلاف اس میں تو الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی ہمیں آج درخواست میں کی ہے کہ آپ اس کو سپرم کورٹ پاکستان میں لے کے جائیں اور مطلقہ جز کے خلاف جو ڈسکے میں درخواست دی جائے کہ یہ جز بننے کی اہل نہیں ہے انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو مفلوج کر دیا اور آئینتہ انتخابات آپ کے لیے راستہ کھول دیا یہ بھی بہنکہ بہت بڑا تو آپ کی بات آپ کے جذبات اپنی جگہ ہیں لیکن کسی جج کے خلاف ججمنٹ کی بنیاد پر آپ سپریم جوڈیشل کانسل میں نہیں جا سکتے اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں اس کی ریمیڈی یہ ہے تو جو بھی جج صاحب ہیں ان کے فیصلے سے جتنا بھی اختلاف ہو اس پر اپیل ہی کی جائے گی ان سے جو گفتگوئی نا اس کا خلاص یہ ہے کہ ان کی دانس میں جو الیکشن کمیشن پاکستان نگران وزیراعلا کا تقرور کرے گا تو اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا کمر صاحب یہی کہا آپ نے بلکل یہ فائنل بہت شکریہ جناب آپ کے وقت بہت شکریہ اب دیکھنا ہوگا پھر پی ٹی ایس پہ کیا لائن اف ایکشن درخواست دینے میں تو کوئی مداقہ نہیں آپ کے پاس وکیل موجود ہیں علی زفر صاحب ماشاءاللہ سینیٹر ہیں اور دوسرے وکیل بھی موجود ہیں وہ کیا ان کا نام ہے صاحب کے بھائی ماشاءاللہ وہ بھی جناب ایسے کٹ 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 ایسے وکیل ہیں کٹ کٹ بولتے ہیں بہت شکریہ کمر صاحب آپ کا آپ نے نوازشف صاحب کا ذکر کیا تھا کہ گورنر صاحب انہیں لینے جا رہے ہیں اگلے ماہ گورنر صاحب نے کہا میں جا کے ارپورٹ پہ استقبال کروں گا رہنہ صانعاللہ صاحب آپ گئے ہیں ہمارے ایک ناظر نے تفسرے میں سوال آپ سے پوچھا ہے کہ گورنر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ کس برس کے اگلے مہینے وہ آئیں گے ایک بریک ناظر نے یہاں پہ پر لگے بریک ناظرین اور دوسرا معاملہ تھا قومی اسیملی میں تحریک انصاف کی واپسی استیفے خبول کیے ہیں منظور کیے ہیں سپیکر نے الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کیا ہے چھالیس استیفے مجموعی طور پر پی ٹی اے کے منظور ہو چکے ہیں پی ٹی اے کے پاس باقی نمبر ستر بچتا ہے تئیس اراکین منحرف ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ شاید پی ڈی اے چاہتی ہے کہ باقی استیفے بھی منظور کر لیے جائیں یاسر ملک صاحب کیا خبر ہے اس بارے میں آپ کے پاس بہت شکریہ جامعی صاحب ایک تو چکل اجلاس ہونا تھا بیس جنوری کا قومی اسیملی کا ایک تو وہ مواخر ہوگی کر دیا گیا اور وہ اجلاس اب ستائیس تاریخ ہوگا اجلاس اس وجہ سے ملتوی کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاری کر رکھی تھی کہ کل کے اجلاس میں وہ شریک ہوں گے اور اجلاس میں شریک ہونے کے بعد ایک تو جو قائد عزب اختلاف ہے اس کے حوالے سے اپنی جو درخواست ہے سپیکر کو وہ دیں گے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی درخواست دیں گے دوسرا یہ تھا کہ جو چیئرمنشپ ہے پی اے سی کی اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی جو تیاری ہم کر رکھی دی اور پارلیمانی لیڈر بھی انہوں نے نامزد کرنا تو اس حوالے سے تین نام جو ہیں وہ فائنل کیے گئے ہیں شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں ایک تو فخر امام صاحب ہیں ریاض پتیانہ صاحب ہیں اور منظر صاحب ہیں تو ان تینوں ناموں کی جو حتمی منظوری ہے وہ چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان دیں گے سپیکر دوسری جانب یہ سوچ رہے ہیں کہ باقی کے جو لوگ ہیں گیارہ سی پہلے منظور ہوئے چونتیس ابھی ہوئے ایک شیخ رشید صاحب گئے اس کو ملاکت پہنسیس ابھی منظور کیے گئے ہیں باقی لوگوں کے اوپر بھی مشاورت کی گئی ہے اور سپیکر کی جانے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ باقی لوگوں کے بھی حصیفے جو ہیں وہ منظور کر لیے جائیں اب اجلاس جو ہے وہ ستائی جنوری کو بروز چلیے جو بھی ہوگا اب یہ باقی حصیف اگر انہوں نے منظور کر لیے تو کافی ایک عجب صورتحال نہیں ہو جائے گی ایک بدمزگی کی صورتحال ہر حلقے میں عمران خان لڑیں گے الیکشن obviously پی ڈی ایم بھاگے گی یار تماشا ہی ہے سر دیکھیں جب آپ کہتے تھے کہ بھی آپ اسمبلی میں آئیں آنے دیں ان کو آ کے اپوزیشن کا رول ادا کریں اور اس میں کیا خارج کیا ہے میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے یہ تو فری سٹائل کشتی ہو رہی ہے بلکہ دنگا مشتی ہو رہی ہے اچھا سر اس کے ساتھ اصل علمیاں یہ سیاسی عدم استحقام تو ہے اقتصادی طور پر معاشی طور پر ہمارے لئے پریشانی ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہیں وزیر اعظم نے پھر ایک بڑا اجلاس چار گھنٹے کا جاری رہا اگری طبیعت خراب ہے لاہور میں ہے تو اجلاس جو ہے انہوں نے اٹینڈ کیا کہ بھئی آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ایکشن لینے ہیں ٹیکس جو ہے ان میں لگانے ہیں ریوینو میں اضافہ کرنا ہے اخدام کریں پھر وزیر اعظم نے کہہ دیا بھائی اس کو تھوڑا سا نرم کرو اتنی کڑوی گولی کہا ہی نہیں جائے سر ورل بینک نے ایک اشاریہ اکرب کا جو کرس تھا وہ موخر کر دی ہے اور 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 اب ایم ایف کے لیے منی بجٹ کی آنے کی بھی نہیں ہر لمحہ جو گزر رہا ہے بھاری پڑھ رہا ہے اور ہر دن جو گزر رہا ہے وہ بھاری پڑھ رہا ہے کرنا تو وہی کرے گا کرنا تو وہی پڑے گا جس کو آپ بچ رہے ہیں جس سے شہباز رانہ صاحب ہے سینئر صحافی ہیں معاشی امور پر رانہ صاحب سر یہ بتائیے آپ یہ بتائیے کہ یہ کب تک حکومت بچے گی سخت فیصلوں سے شاہبی صاحب یہ ایک سیاسی سوال ہے کہ کب تک یہ لوگ بچیں گے اس وقت ان کی کوشش ہے کہ ان کی سیاست بچ جائے اور تھوڑک ایکانومی بچ جائے تو ایز اف تڈی نائم کی سیاست بچ رہی ہے نائم کی سیاست بچ رہی ہے نائم کی بچ رہی ہے یہی تو نظر آ رہا ہے اور ایک جلاس چار گھنٹے کا کل ہوا تھا اور ایک جلاس ابھی گزال بن دو گھنٹے سے چل رہا ہے پرائم سر کی سربراہی میں سیشو کے اوپر کہ جو کڑوی گولی ہے وہ کس حکیم سے تیار کروائی جائے گی وہ میٹھی ہو جائے ہیونگ سیڈ دیکھ شامی صاحب اقدامات لینے پڑیں گے اگر آپ دیوالیا ہونے سے بچنا چاہتے ہیں بجلی مہنگی ہوگی گیس مہنگی ہوگی بالکل دونوں چیزیں مہنگی ہوگی اگر ہم نے آئیم ایف جانا ہے تو میں بات ہر چیزیں اگر اس لئے کہوں گا کہ ابھی انانونسمنٹ نہیں آئی کہ آئیم ایف جا رہے ہیں اس کے سوا تو کچھ چارہ نہیں ہے نا اب سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر وزیر خزانہ نے اٹھ کے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آئیم ایف کو مامو بنانے کی کوشش کیا تو مامو بنتے رہے ہیں اور پیریٹ آف ٹائم ہم ان کے باری ہیں پھر خود مامو بن جاتا ہے آدمی تو سارا ہم بن گئے نا ہم ہم مامو بن چکے ہیں تو آپ منی بجٹ لانا پڑے گا پھر منی بجٹ آئے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ایکچینج ریٹ کو کھولا چھوڑنا پڑے گا جو سب سے بڑا جگڑا اس پر چل رہا ہے ایم ایف کے ساتھ جس کی اوپر اتنا توجہ ہو نہیں ہے لوگوں کی وہ ایکچینج ریٹ کی اوپر ہے اور جو درامداز کی پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور آنہ صاحب یہ ورلڈ بینک نے بھی ایک اشاری ایک عرب کا کرز موخر کر دیا جی یہ جو ورلڈ بینک والے دو کرزے تھے ایک ساڑھے چار سو ملین ڈالر کا اور ایک چھے سو ملین ڈالر کا یہ ہماری خواہش تھی کہ جو کم کم ساڑھے چار سو ملین ڈالر سپٹیمبر اکٹوبر دو ہزار بائیس میں آ جائے وہ نہیں آ سکا اس کی شرائط ہی ہم نہیں پورا کرتے کہ پھر کوشش تھی کہ جنوری دو ہزار تئیس میں آ جائے تو ابھی جب یہ جنیوہ گئے ہیں تو وہاں پہ دار صاحب کی ان کے جو ساؤتھ ایشیا کے پریزیڈنٹ ہے ان کے مارٹن ریزرز ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو میری اطلاع یہ تھی کہ وہ میٹنگ کو اتنی پوزیٹیو نہیں رہی پھر میں نے ورلڈ بینک کو ایک سوال بیجا کہ میری یہ اطلاع ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہو رہا تو ان کا پھر آگے سے بڑا ایک ایک سیلس ایکسپلینیٹری جواب آیا کہ یہ جو رائز ٹو اس کا نام ہے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کا تو رائز ٹو جو ہے وہ اگلے سال جولائی دو ہزار تئیس میں جو شروع ہوگا جون دو ہزار چوبیس میں ختم ہوگا یہ ورلڈ بینک کی جواب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے مجھے ان کے تنمہ نے دیا اس مالی سال میں اب یہ شفٹ ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہماری ابھی بادشید چل رہی ہے اور مطلب کہ یہ رفارمز کیسے کرنی ہے وہاں پہ بھی جو جگڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مسنوی طریقے سے ایکسچینج ریٹ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے درامداد پر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں یا نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں نئے ٹیکس لگائیے جو دار صاحب لگانا چاہ رہے ہیں تین فیصد فلڈ لیوی اس کی اوپر بھی جگڑا ہے درامداد کی اوپر تو ان وجوہات کی وجہ سے ورلڈ بینک نے دونوں قرضوں کی جو منظوری ہے وہ موخر کر دیا ہے آج ورلڈ بینک کی کنٹری ڈریکٹر نے ایک گول مول سی سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش تو کی ہے انڈر پریشر فرم دی گورنمنٹ اف پاکستان آہ بٹ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیلف کانٹری ڈکٹری ان کی مجھے لگ رہی تھی شہباز صاحب آپ بھی شہباز ہیں وزیراعظم بھی شہباز ہیں تو آپ تو ہمارے شہباز ہیں جا کے ان کو کچھ بتائیں کچھ سمجھائیں کہیں کوئی آپ کھڑے ہوں حوصلہ کریں اقدام کریں فیصلہ کریں فیصلے سے بچ نہیں سکتے کل شامی صاحب میری اسی حکومت کے ایک سینر وفا کی وزیر سے بات ہو رہی تھی اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میڈیا اپنا رول ادا نہیں کر رہا لوگوں کے اس بات کو سمجھانے کو کہ ہمیں یہ اقدامات کرنے پڑیں گے تو میں نے ان کو جواب آگے سے یہ دیا کہ میڈیا کیا بتائے کہ حکومت فیصلے نہیں کر پا رہی اگر آپ فیصلے کریں گے تو ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ فیصلے کر رہی ہے بہت شکریہ میڈیا لوگوں کو مشتہل نہ کریں ان کو بتائے یہ مجبوری کے سعودے ہیں کرنے پڑیں گے گولیاں کڑوی گولیاں نگلنی پڑیں گے میرے پاس بھی مجبوری کے ایک سعودہ ہے وہ بریک ہے ناظرین بریک کے بعد لگتے ہیں لیکن ناظرین ہم نے سیاست پر بات کرنی تھی کراچی کی میر پر بات کرنی تھی لیکن وقت کام ہے کچھ ایسے موضوعات ہیں جو سیاست اور معیشت کی بھیند چڑھ جاتی ہیں لیکن انتہائی اہم موضوعات ہیں سیاست اور معیشت تو بچتی رہے گی یا بگڑتی رہے گی لیکن آنے والی نسل کا تحفظ کرنا ہم سب پر ازاد لازم ہے اسی لئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولیو مہم کی اوپر پولیو ویکسینیشن کی جو افادیت اس کی اوپر ہم ہر سال شامی صاحب کو یاد ہوگی جب بھی یہ مہم آتی ہے اس پروگرام کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس پر بات کر سکے اب سولہ سے بیس جنوری تک خصوصی پولیو مہم کا آغاز ہوا چاہتا ہے ایک عدد دن باقی رہ گیا ہے کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے پولیو کے قطرے پلائیں بھائی بچے جب خدا نہ خواستہ پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں اب پاہج ہو جاتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں چل نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے یہ چلتی پھرتی لاشیں سنبھال لی پڑتی ہیں خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کھائیں بچوں پر رحم کھائیں یہ قطرے پلائیں وسوسے نہ ڈالیں سب دیکھیں نا پاکستان افغانستان ان چاند ایک ممالک میں جہاں ابھی بھی پولیو کیسز ملتے ہیں افریقہ کے کئی ممالک جہاں غربت ہم سے کہیں زیادہ ہے اسماندگی ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ اس کی ریڈیکیشن ہو چکی پوری دنیا میں ریڈیکیشن ہو چکی ہم وہ ملک ہیں جو گمرا کرتے ہیں لوگوں کو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پولیو قطروں میں فلانشہ ڈلی ہوئی ہے کچھ نہیں ہے کہ یہ اسلامی طور پر درست بھی ہے یہ نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ علماء کہہ رہے ہیں بڑے بڑے علماء خدا کے بندوں ان بچوں پر رحم کرو اپنے آپ پر رحم کرو کیوں آپ بچوں کو ان کا مستقبل خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوستہ آپ موضوع لے لیں یہ تو ہو گیا نا مذہبی پہلو جو آوازے کر رہے ہیں آپ پولیو ٹیموں کی نگرانی کے لئے سیکیورٹی فور سے ساتھ جاتے ہیں ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کچھ اثر بھی ہوتا ہے اس کا پھر کچھ حد پسند آ جاتے ہیں بھائی ان کی باتیں نہ سنیں اپنے بچوں کو دیکھیں ان کے مستقبلتے نہ کھیلیں اسے محفوظ بنائیں پولیو کے قطرے پلائیں یہ ناظرین سولہ سے دیس جنوری تک یہ خصوصی پولیو مہم ہے جس کا آغاز ہوا ہے اور اس سلسلے میں یہ جو پانچ سال تک یومر کے آپ کے بچے ہیں پورے پاکستان میں جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے دس پر دستہ گزارش ہے کہ آپ میکشور کریں کہ ان تمام بچوں کو پولیو ٹیم میں جب گھر میں آئیں تو ان کو قطرے ضرور پڑھوائیں تاکہ آپ اپنی نسل کا تحفظ کر سکیں انہیں صحت مند بنا سکیں یار وہ ایک بچہ تھا چھ سال کا فائز فائز دی فائٹر جس کو کہا جاتا ہے دنیا میں وہ ہمارے کارکن ہے میڈیا کارکن اسد اور ان کی بیگم ہے ثانیہ ان کا بیٹا اس کے ہارٹ میں پرابلم تھی اس کا آپریشن ہونا تھا امریکہ میں یہاں علاج نہیں ہو سکتا تھا ہم نے اپیل کی اپنے پروگرام میں ملک ریاض حسین صاحب نے ان کی بیٹی امبر نے اس کی وہ ہماری بات سنی اس بچے کو گودھ لے لیا ایک طریق سے بلکہ ذاتی کاوش انہوں نے کی اس کا علاج کرایا اور محترم امبر جو ہیں وہ تو ذاتی طور پر اس فیملی کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں امریکہ تک اور اب تک بھی ان کو جوب دی پانچ سے چھے کروڑ سے زائد چھے کروڑ روپیہ خرچ کیا اس سے زائد کی خرچہ ہوا ہے اور بچہ آیا ہے ہنستہ کھیلتا جو پیداشی طور پر دل تھا وہ درست نہیں تھا پورا نہیں بنا ہوا تھا اس کے ویلز بھی ٹائٹ تھے پاکستان میں ڈاکٹر نے انکار کر دیا تھا اور کہا جاتا تھا جب تک زندہ اس کے ساتھ جی لیں انہوں نے پیرنٹس نے ہمت نہیں ہا رہی اور یہ لے گئے بوستن میں جہاں پہ سیتا رام ایمانی ایک ڈاکٹر ہیں کارڈیالوجسٹ ہیں سرجن ہیں اور ڈاکٹر سنیل گلانی ان دونوں نے پھر ناممکن کو ممکن کیا اور ملک صاحب اور عمبر ریاض ملک صاحبہ ان دونوں کا بہت شکریہ انکاروں کو خوش رکھے اس بچے کو زندگی دے اور ملک ریاض صاحب اور عمبر ریاض صاحبہ آپ کا شکریہ یہ نیکیاں آپ کی جو ہیں وہ آپ کے سر پہ سائق کیے ہوئے ہیں اور کیے رکھیں گی اب خدا کے لئے کوئی ایسا کام بھی کر لیں یہ ساری فیزیلٹیز اس طرح کی پاکستان میں آ جائیں اس پہ پھر بات ہوگی ناظرین آج کے لئے اتنی ملاقات اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ